اور جو انسان اللہ مالک کی توحید کی طرح بلاتے ہیں اب اہل شرک کے دعات کے پاس کوئی گرن نہیں کوئی راستہ نہیں کہ وہ عوام الناس کو اس کی گفتگو سننے سے روک سکیں اور عوام الناس باز بھی نہیں آتے جس کو قرآن و حدیث کی بات ملتی ہے پیغام ملتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے کھیچا چلا آتا ہے یہی تو حال اہل شرک مکہ کے باسیوں کا تھا کہ وہ روکنے کے لیے کہا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہ جانا کیوں جو گیا نہ آیا جس نے سن لیا وہ گیا آج کے دور کے اہل شرک کے پاس ایک بہت بڑا داغ دار دھبا ہے اہل توحید کی مجالی سو دور رکھنے کے لیے جو اہل توحید دعات کے خلاف جھوٹ پر استعمال کرتے ہیں یہ گستاخِ رسول ہے اب ادنا سے ادنا مسلمان گیا سے گیا گزرا مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے اپنے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا اور جب اس کو یہ بتا دیا جائے یہ بندہ گستاخِ رسول ہے اب وہ اس کی گفتگو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور یہ اہل شرک کا ایک بہت بڑا وار ہے جو اہل توحید دعات کے بارے میں وہ جھوٹا استعمال کرتے ہیں اور حقیقت بات یہ ہے جو توحید کی طرف دعوت دیتا ہے جو اس پیغام کی طرف بلاتا ہے جس پیغام کو پھیلانے کے لیے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طیب طاہر پاکیزہ جسم سے پاکیزہ خون زمین پہ گرا اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کی بنا رہے اور جو انسان اس کی طرف بلاتا ہے کیا وہ کبھی گستاخِ رسول بھی ہو سکتا ہے اہل الحدیث کا موقف یاد رکھئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سے ادنا گستاخی کا تصور اگر کوئی انسان کرتا ہے کہ میں پیارے نبی کی گستاخی کروں اہلِ بیت کی گستاخی کروں پیارے حبیب کی ازواج کی گستاخی کروں آپ کی آل اولاد کی توہین اور گستاخی کروں اس تصور کے ساتھ ہی وہ دائرہ ایمان سے نکل کے دائرہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے ہم گستاخِ رسول کو کافر جانتے ہیں مرتد جانتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں لیکن ظالموں لا الہ الا اللہ کی آواز ملنگ کرنے کی وجہ سے تم اہلِ توہید کے غلاب جھوٹ کا انظام لگاتے ہو کہ یہ رسول کا گستاخ ہے جو رب کی توہید کی طرف بلاتا ہے وہ تو سنتِ مصطفیٰ پہ چل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ گستاخی رسول کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہمارے اور تمہارے درمیان اس دنیا میں فیصلے کے لیے میرے اللہ کا کلام ہے اگر ہمارا اور آپ کا کسی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے اس کا فیصلہ ہوگا کلامِ الہی سے اور حدیثِ محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم اور جب رب کی عدالت میں پہنچیں گے وہاں ہمارے جھگڑوں کا فیصلہ میرا مولا خود کرے گا کہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو صرف اس لیے کہ ہماری زبان سے کبھی یا علی مدد کا نعرہ نہیں نکلا کبھی یا رسول اللہ مدد کی پکار نہیں نکلتی ہم کبھی کسی بابا کو غریب نواز اور بندہ نواز اور بندہ پرور اور داتا نہیں سمجھتے تمہیں یہی تکلیف ہے تو سیدھی طرح جس بات کا دکھ ہے وہ کہو عبام ناس کو بھڑکا کر اشتعال دے کر اپنے مضموب مقاصد کو پورا کرنے کے لیے وہ الزام لگاتے ہو جس الزام کا ادنا سا تصور بھی کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں کر سکتا تو ان مولویوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پنگا ہو فساد ہو لڑائی ہو جھگڑا ہو دو چار کو مار دے ان کی سیاست گرم رہے مگر حقیقت کیا ہے آئیے اس کڑوی حقیقت سے میں پردہ اٹھاؤں کہ اس مولوی صاحب نے اپنی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ الفاظ کہے اللہ کی قسم میرے جملوں کو یاد کرنا وہ کائنات کا کوئی انسان ہو وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو وہ کسی جماعت کا فرد ہو اگر اس کے دل میں محبت رسول کا ایک ذرہ ہے مسلمان مر سکتا ہے کٹ سکتا ہے رسول اللہ کے بارے میں وہ لفظ زبان سے ادا نہیں کر سکتا جو مولوی فاروق بریلوی نے اپنی زبان سے اپنی تقریب میں ادا کیے آئیے وہ الفاظ سناؤں وہ کہتا ہے مجھے اس پر کوئی طرح سرہ نہیں کرنا کہ مولیت عظیب نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنا سایہ جہنم میں دیکھا مجھے اس پر کوئی تفسرہ نہیں کرنا کہ تم نبی کا سایہ مانتے ہو یا نہیں مانتے بے سایہ نبی مانتے ہو یا سایہ والا نبی مانتے ہو یا معاذ اللہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں مانتے ہو یا نہیں مانتے مجھے کوئی تفسرہ نہیں کرنا ہے کہ تم رسول اللہ کے سایہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو رسول کو بے سایا مانتے ہو یا مازاللہ تم رسول کو جہنم میں مانتے ہو نہیں مانتے مجھے اس پر کوئی تفصیرہ نہیں کرنا ہے اے مولی صاحب کاش تیری زبان پر فالج گر جاتا یہ جملے اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے کاش تیرے اندر غیر اتیمان نہیں ہوتی تجھا روک لیتی زبان سے یہ جملہ کوئی کلمہ پڑھنے والا کیسے ادا کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ تم نبی کو جہنم میں مانتے ہو یا نہیں مانتے اس سے بڑا کافر کوئی نہیں اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں وہ مرتج انسان ہے جو مصطفی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے تصور کو اپنی زبان کے نوک پر لاتا فتنہ اور فساد کی آگ بھڑکانے کے لیے تمہیں عزت رسول میں بھی حملہ کرنا پڑے تو تمہاری زبان شرم نہیں کرتی بک دیتی ہے جو دل میں آتا ہے